اسلام علیکم لیکن پھر آتا ہے رمضان کا برکتوں والا مہینہ جس میں روزہ رکھ کر ہمارا جسم بہت زبردست تبدیلی لاتا ہے روزہ رکھنے سے ہمارے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں پہلے دو روزے پہلے ہی دن بلڈ شگر لیول گرتا ہے یعنی خون سے چینی کے مزر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور بلڈ پیشر کم ہو جاتا ہے ہمارے آساب جمع شدہ چربی کو اپنے سے آزاد کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس ہو جاگر ہوتا ہے تھوڑی بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے اس زہریلے مادوں کے صفائی کے پہلے مرحلے میں تو ہلکا سردرد ہوتا ہے تھوڑے بہت چکر بھی آتے ہیں موں بدبودار ہوتا ہے اور زبان پر مواد جمع ہوتا ہے تیسرے روزے سے ساتھوے روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہوتا ہے اور سال بھر مصروف رہنے والا نظام حضم تھوڑی آزادی محسوس کرنے لگتا ہے آپ کے جسم کے وائٹ بلڈ سیلز قوت مضافت میں اضافہ کرتے ہیں کبھی کبھی سینے میں یا پھپڑوں میں ہلکی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن گھبرانے کی بات نہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جسم سے زہریلہ مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ آنٹوں کی صفائی اور ان کی مرمت کا کام بھی شروع ہو جاتا ہے اور ان آنٹوں کے اندر لگا زہریلہ مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ پہلے سے زیادہ توانہ محسوس کرتے ہیں دماغی طور پر چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہو جائے اس لیے اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے جسم اپنے مردہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے جیسے عام حالات میں کیمو تھریپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے سولویں روزے سے تیسویں روزے تک اب ہمارا آدھا رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے جسم میں ٹوٹ پوٹ کے ساتھ جو ریپیرنگ ہونی تھی وہ ہو چکی ہے جسم پوری طرح بھوک پیاس برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہے آپ خود کو چست چاکو چوبند محسوس کرنے لگتے ہیں ان دنوں آپ کی زبان بلکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے نظام حازمہ کی مرمت ہو چکی ہوتی ہے اور میدہ بھرپور کام کرنے لگتا ہے جسم کے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہوتا ہے اور آدمی کو اپنا وزن کم محسوس ہونے لگتا ہے بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائز ادا کرنا شروع کر دیتا ہے بیس و روزے کے بعد دماغ اور یاد داشت تیز ہو جاتے ہیں توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے انسان کے مہموری بہت شارپ ہو جاتی ہے ان دنوں اگر کوئی کتاب پڑھی جائے تو پڑھے ہوئے الفاظ تیزی سے دماغ میں محفوظ ہو جاتے ہیں یہی وجہ کہ رمضان و مبارک میں قرآن پاک پڑھنے کا زور بہت زیادہ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکامات انسان سارا سال یاد رکھ سکے پھر بلا شبہ ہمارا بدن اور روح دونوں تیسرے عشر کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں یہ تو ہوا دنیاوی فائدہ جو بے شک اللہ نے ہمارے ہی بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیا مگر دیکھئے رحمت الہی کا انداز کریم آنا کہ اس کے حکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سوارنے کا بہترین بندوبست کر دیا سبحان اللہ و بھی حمدی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور اگر آج تک سبسکرائب نہ کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں اور مفید باتیں پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں بکیا گفتگو کسی اور موضوع پر